بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج آپ کو انفرمیشن دینا مقصد ہے ریزن بتانا مقصد ہے وجوہات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ آج کل جو آپ ہمارے چینل کا مزاج دیکھ رہے ہیں وہ کینیڈا کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یورپ سے غافل ہیں یا کوئی جو اور کنٹریم کرتے نہیں ہیں ہم بسکلی اوورسیس کمپنی بھی ہیں ٹریول ایجنسی کا سیٹ اپ بھی ہے تمام چیزیں موجود ہیں اور ہم سارے کام کر رہے ہیں لیکن آپ میری گفتگو سے جو سنتے ہیں جو میں آپ کو بریدادہ کر رہا ہوتا ہوں تو میری گفتگو میں کینڈا دادہ آ رہا ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کہاں پر زیادہ آسانی سے ہمارے معاملات بن سکتے ہیں یا یہاں زیادہ کس کی نیڈ ہے لوگوں کی یعنی کہ فر ایکزمپل جہاں پر نہیں ہے تو میں سویزر لینڈ میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ سویزر لینڈ میں اپنا پی آر لے لو میں نہیں کہہ رہا ہوں میں فرانس میں لے لو میں نہیں کہہ رہا وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بلا بھی نہیں لے جہاں پر ہو سکتا نہیں ہے وہاں پر میں خام خام ایک چیز بنانا شروع کر دوں ہمارا مین مقصد کیا ہے کہ آپ ایک تو آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو کینڈا جانا ہے یا بہار جانا ہے سیٹ ہونا ہے پی آر لینی ہے امیگریشن لینی ہے پاسپورٹ لینا ہے لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا ملک میں نیڈ ہے لوگوں کی تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات پہلے کنفرم کر دوں کہ آج جو آپ میرا مزاج دیکھ رہے ہیں یا جو ہم کور کر رہے ہیں یہ دوہزار اکیس میں نظر آئے گا دوہزار بائیس میں نظر آئے گا دوہزار تئیس میں نظر آئے گا دوہزار چوبیس کا وعدہ میں نہیں کرتا اگر صحت رہی زندگی رہی تو ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ اور کور کر رہے ہوں لیکن یہ تین سال کیوں یہ تین سال کیوں ہمارے لئے اہم ہیں اور یہ تین سال کیوں آپ کے لئے خاص ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو پہلے دو تین ویڈیو دے چکا ہوں آپ کو میں این فارم کر چکا ہوں کہ یہی تین سال ہیں جس میں ریکارڈ بریکس ہو رہے ہیں اور ریکارڈ بریکس ہونے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ ساڑھے بارہ لاکھ سے زیادہ پی آر دینا چاہتے ہیں ان کو کیا ملے گا اس سے وہ بتا رہا ہوں آخری میں بتاؤں گا کہ انہیں کیا فائدہ ہونے لگا اس سے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تین سال ہی ہمارا جو جھکاؤ ہے وہ کینیڈا کی طرف ہوگا ہم کینیڈا کیس پانسرڈ نہیں ہیں مطلب ہم اس سے کوئی پیسے نہیں کھا رہے کہ ہم آپ کی بات کریں گے آپ ہمیں پیسے دیں بلکل بھی نہیں وہ ہمیں کیوں دے گا لیکن ہاں ایک کمپٹیشن میں میں ضرور ہوں with other countries اور یہ healthy ایک کمپٹیشن ہے مطلب میں کسی زیادہ نہیں لگا رہا اللہ کرے انہوں کو کام بھی ہو مگر بنگلدیش ہے بھارت ہے نیپال ہے سر لنکا ہے جتنے موالک بھی ہیں وہاں پر بھی لوگ اپنے لوگوں کو motivate بھی کر رہے ہیں educate بھی کر رہے ہیں اور ان کی processing بھی کروا کے دے رہے ہیں اور ان کی help بھی کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں اس پر کوئی شک نہیں ہے تو میرا بھی کوئی تو بولے گا نا تو کسی کو تو بولنا پڑے گا تو وہاں پر ہم یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ بھی اس سے غافل نہ ہوں وہ یہ ہے کہ جب دو ہزار ایک کس شروع ہوا تھا تو آپ کو میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ چار لاکھ ایک ہزار لوگوں کو انہوں نے intake لینا ہے اور جب pandemic کے اندر انہوں نے Canada بند کر دیا تو میں تھوڑا سا slow ہو گیا میں بھی خاموش ہو گیا کہ میں نے کہا کہ شاید ممکن نہیں رہے گا لیکن جون میں انہوں نے کھول دیا جب جون میں انہوں نے کھول دیا تو میں آپ کے سامنے کچھ سٹیٹک سکھ رہا ہوں آپ کو اس سے آئی ڈیا ہو جائے گا میں کہنے کا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہوا کہ جب جون میں انہوں نے کھولا تو میں آپ کو سیدھا لمبی بات نہیں کروں گا نومبر میں لے کے آتا ہوں نومبر تک جب میں نے ان کا سٹیٹس چک کیا ہے immigration کا سائٹ کے اوپر تو دو لاکھ چھاسٹھ ہزار افراد کو پی آر مل گئی ہے چلے گئے ہیں وہ لوگ دو لاکھ چھاسٹھ ہزار نومبر تک اور جب میں نے ان سے گفتگو کی بات کی ان سے immigration department سے تو انہوں نے بولا میں نے کہا کہ اب تو آپ لوگ شرط لگتا کہ تین لاکھ تک ہی کر پائیں گے انہوں نے کہا نو انہوں نے کہا کہ اکتیس سسمبر تک چار لاکھ ایک ہزار لوگ چلے جائیں گے روکنے نہیں لگے ہم لوگ تو چار لاکھ ایک ہزار ٹارگٹ جو میں نے آپ کو شروع بتایا تھا جنبری میں وہ اچیو ہو جائے گا اور اگر آپ اسے پوچھتے ہیں کہ چار لاکھ ایک ہزار کبھی کسی سال میں کبھی گئے ہیں تو میں بتا دوں آپ کو کہ یہ صرف اور صرف سن 1913 میں ہوا تھا آج سے تقریباً ایک سو آٹھ سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا اس سے پہلے کوئی تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کس دور میں بات کر رہے ہیں ہم کس سال میں ہیں اور کن سالوں میں ہیں یعنی کہ ایک سو آٹھ سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا وہ اب آپ لوگ مثال کوئی آپ کو دے گا کہ دو ہزار اکیس میں بھی دو لاکھ چار لاکھ ایک ہزار افراد گئے تھے لیکن اس کے بعد ایک واقعہ دو ہزار بائیس کے اندر بھی ہوگا جس کے لئے انہوں نے مجھے ایڈوانس میں بتا دیا کہ جی بلکل ہوگا اور وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے ہم پروگرامز لاؤنج کریں ہم اندر سے لوگوں کا انٹیک لیں ہم باہر سے لیں جو بھی ہمارے پاس آئے گا ہم اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں چار لاکھ گیارہ ہزار پی آر پروگرامز دیے جائیں گے پروگرامز کیا ہےی لوگوں کو لیا جائے گا چار لاکھ گیارہ ہزار انٹیکس ہوں گی چار ہزار گیارہ ہفراد لاکھ افراد پی آر کے پروگرام میں شامل ہو جائیں گے مطلب ihn کو دے دیا جائے گے تو یہ بہت بڑی بات ہے لیکن اس سے ایک بڑی بات دوہزار تیس میں بھی ہوگی جہاں چار لاکھ اکیس ہزار افراد کو پی آر دی جائے گی اور یہ چار لاکھ تئیس کے بعد پھر وہ کچھ بتا نہیں رہے خاموش ہیں تو اگر وہ خاموش ہو جائیں گے تو میں بھی خاموش ہو جاؤں گا اور دنیا میں جہاں ابھی یہ اپنی زبان میں دیکھیں کہ میں اردو بول رہا ہوں تو جتنے لوگوں کو اردو سمجھ میں آ رہی ہے چاہے پاکستان ہو چاہے بنگردیش ہو چاہے وہ نپال ہو چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو تو وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں کسی کو روکتا نہیں سکتا اور اچھی باتوں کا کام ہو جائے کیونکہ جو یقین کرتا ہے اس کا کام تو ہو نا جو یقین نہیں کرتا اس کا کام اگر نہیں ہوتا تو کوئی فرق بھی نہیں بڑھتا اب آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ دو ہزار بیس جو گزر گیا ہے اس کا سیڈکس کیا کہتا ہے تو اس میں انہوں نے کہا تھا ہم کو کہ چار لاکھ سوری تین لاکھ اکتالیس ہزار تین لاکھ اکتالیس ہزار لوگوں کو ہم لے لیں گے یہ دو ہزار بیس میں انہوں نے کہا تھا لیکن کیا انہوں نے ایسا کیا نہیں کیا انہوں نے ایک لاکھ چوراسی ہزار پی آر جاری کیے اور اس کے بعد اس کا مطلب ہے یہ منس پر رہ گئے دیکھیں کانیڈا ایسا کہتا ہی کیوں ہے پہلی بات تو یہ ہے اچھا میں ایک بات کنفرم کر دوں آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ لوگ وہ ڈیٹا نگا لیں گے تو آپ کو ان منظر آ جائے گا کہ چار لاکھ ایک ہزار میں سے نوے ہزار انہوں نے اندر سے لیے ہیں جو لوگ اندر تھے کانیڈا کے اندر وہاں سے لیے ہیں باقی انہوں نے تین لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے باہر سے لیے ہیں دنیا بھر سے جس میں ہم لوگ بھی ہیں تمام لوگ آتے ہیں تو اب یہ ضروری نہیں کہ ہر بار یہ اندر سے بھی لیں گے اندر سے بہت کم کر دیں گے یہ لوگ کیا پتا اگلے سال پچاس زار لیں پھر پچیس زار لیں پھر لے ہی نہ کیونکہ ان کا پروگرام ملک چل رہا ہوتا ہے لیکن ابھی انہوں نے کیا ہے مطبع نے نے سٹریم بھی دیتے ہیں نا صبح کیا رابہ آپ پہ کام کرو پی آر ڈال دو تو ایس طرح وہ ہو سکتا ہے اب آپ لوگوں نے جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اور جو دنیا بھر میں ہیں جن کے ساتھ ہم لوگ انٹریک کر سکتے ہیں کچھ لوگ کے ساتھ کر سکتے ہیں کچھ لوگ کے ساتھ نہیں کر سکتے لیکن نمبر ایک اگر آپ ان باتوں کے لیے مجھے تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بندہ مل جائے تو ہمیں سے بیٹھے ہوگا میٹنگ کریں سیکھیں یہ ہمیں کمپیوٹر کھولے گا ہمارا فارم بھرے گا ہماری ہیلپ کے کسے لکھا تھا پلیز ہیلپ پلیز ہیلپ تو ایسا ممکن نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں آپ سمجھ کیوں سکتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر دن میں پندرہ بیس زار لوگ پیغام سن لیتے ہیں تو پندرہ بیس زار لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کہ they needful they want some تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے ہی یہ کام کروائیں تو ٹیکنکلی میرے لیے یا کسی کے لیے بھی humanly possible نہیں ہے کیونکہ میں تو ایک ہی ہوں اب اس کے لیے ہم نے ایک سیٹ اپ آپ کو دے دیا ہے ہم نے کہا یہ ہیلپ نمبر ہے یہ جو سکرپ چل رہی ہوتی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے یہ جو پٹی چل رہی ہوتی ہے اس میں سارے نمبر دیئے ہوئے ہوتے ہیں اس کے باوجود تمام لوگ نمبر نمبر دے دیں نمبر دے دیں نمبر دے دیں تو انہوں کبھی جواب ملتا کبھی نہیں ملتا کیونکہ نمبر چل رہے ہیں اب یہ پوری سکرین کسی سے ہائیڈ نہیں ہو رہی کسی کو آدھی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں نمبر چاہیے ٹیک ہے نا اور نمبر کے اندر پھر وہ ویٹس ایپ نمبر رہونتے ہیں ویٹس ایپ کے اندر کیوں نمبر رہونتے ہیں تاکہ میں ویٹس ایپ پہ کال کر دوں اور ایک لمبی بات دو گھنٹے کی میرے صد ہو جائے تو کیا یہ بات ہو ویٹس ایپ پہ کال اسٹاف آپ کی نہیں سنے گا اٹھائے گئے ہی نہیں پہلے بات تو یہ اب آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ ویٹس ایپ پہ کال کیوں اٹھائے گا تو ویٹس ایپ کا دپارٹمنٹ ہی الگ ہے وہ دیکھیں گے جو نمبر ہے ویٹس ایپ کا وہ الگ ہی دپارٹمنٹ ہے جو ان لوگوں کو جواب دے رہا ہے جو ویٹس ایپ میسج پھیج رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں وہ کرنا ہے تو آپ کو کر رہا ہے وہ آپ کی کال کو کر اٹھا لے گا تو وہ اپنے میسجز دینا کیا بند کر دے گا نہیں بند کرنا چاہے گا تو پھر آپ کیسے بات کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو دو نمبر دے دیئے گئے ہیں کالنگ کے لیے کہ اگر آپ کو بلکل ہی امرجنسی ہے مطلب آپ صبح کال کرنے کے بعد شام میں ہی فلائی کرنا چاہ رہے ہو ایسا کچھ معاملہ ہے تو آپ کال کر لیں اور آپ ان سے بات کر لیں کہ جی مجھے کچھ زیادہ ہی جلدی ہے تو آپ کو وہ آپ کے حساب سے ڈیل کر لیں گے اور جو لوگ میسج کیوں کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ان کو چوبیس ہنٹے میں جواب ملے 48 گھنٹے میں ملے 72 گھنٹے میں ملے ایسا بھی ہوتا بعض لوگ میسج کرتے ہیں اور اگلا وہ اس میسج آتا ہے کہ آپ کو میں نے پانچ منٹ پہلے میسج بھیجا تھا مگر جواب نہیں آیا تو وہ کیوں میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو پتا نا ورٹسپ میں کیوں میں میسج آتے ہیں تو ہم جواب بھی کیوں میں دیتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو فورن ہی آپ کا میسج دیکھیں سب کو بائی پاس کر دیں کہ جی کوئی ایسا کوئی خاص میسج ہے جس کو فورن جواب دیتا جانا چاہیے کہ کہیں گے بس ٹائم نہیں ہے and they want to move within 24 hour to Canada تو ایسا تو ہو سکتا بھی نہیں ہے تو اس لیے اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کوئی اور بات اس میں شامل کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ دو باتیں ہیں جی یا تو آپ ویڈیوز کو دیکھ کر سیکھیں وہاں پر دیئے ہوئے لیجئے اپنے لنکس ان کو کھولیے اور اپنے لیے study کر کے اپنے لیے apply کریں اور اگر کوئی لنکس سمجھ میں نہیں آتا تو میری زبان سے سن لو Canada.ca Canada spelling problem تو نہیں ہے شاید سکرن پر آ بھی رہا ہوگا Canada.ca کھول لو آپ کو سب کچھ مل جائے گا جو میں کہتا رہتا ہوں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو اگر وہاں سے کر سکتے ہو کر لو اگر ہمارے office میں کرو گے تو یہ آپ کو کوئی کوئی course نہیں شروع کر دیں گے کوئی training نہیں شروع کر دیں گے بھئی آپ یوں کھولیں یوں کریں وہاں جائیں یہاں جائیں یہ کریں وہ کریں because it will take a whole day مگر ایک دن کے اندر ایک دن ایک بندہ فارغ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں لگا یہ تو سمجھ نہیں آئی وہ تو سمجھ نہیں آئی یہ فرم کیا دکھائیں تو اس لئے وہ ممکن نہیں ہے تو یا تو خود کریں یا ہمارے office سے کروائیں تیسرا کوئی راستہ ہمارے پاس بھی اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ